بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم داست محرم الحرام کا ایسا خاصل خاص عمل جو خوش نصیب یہ عمل کرے گا رزق بارشی کی طرح برسے گا مالہ مال ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پورا سال اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اس کے رزق میں ایسی وسط ہوگی کہ نہ صرف تنگ دستی ختم ہوگی بلکہ رزق کے دروازے کھول جائیں گے مقروض ہیں تو کرزہ اتر جائے گا اللہ کریم اس کے رزق میں ایسی خیر و برکت عطا فرمائیں گے سارا سالح رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ رزق سے مالہ دولت سے مالہ مال ہو جائیں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں شکریہ حضرت سعیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشورہ کے دن اپنے اہل و ایال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراقی اور کشادکی کرے گا اللہ کریم سال بھر تک اس کے رزق میں بست اور خیر و برکت عطا فرمائے گا یہی روایت سفیان بن آیائینہ روایت کرتے ہوئے اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ ہم پچاس سالوں سے فراقی کا تجربہ کر رہے ہیں اور پچاس سالوں سے فراقی ہی دیکھ رہے ہیں ایک خاتون کہنے لگی میرے خامد کہتے ہیں تمہیں کھانے کے لیے روٹی چاہیے روٹی دوں گا گھر میں سبزی لاکر رکھ دیتے ہیں آٹھ آٹھ دن ایک ہی سبزی کھلاتے ہیں پھر دال کا دور شروع ہوتا ہے تو آٹھ آٹھ دن پھر دال ہی کھلاتے ہیں اور وہ سبزی لاتے ہیں تو سب سے سستی جو خراب ہو چکی ہو یا پک گئی ہو کہنے لگی بھنڈی پکی ہوئی بلکل اور قدو پکے ہوئے لاکر دے دیتے ہیں اچھا یہ ایک نہیں بلکہ ان جیسے بیشمار واقعات ہیں بہت زیادہ نماز بھی تسبیح بھی اور ذاتی دیانت داری بھی مال داری بھی بد دیانت نہیں لیکن گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں بہت کمزور یہ ایک سبق ہے زندگی کا اس دس محرم کے دن کا جو دسویں محرم اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں کے کھانے پینے میں وسط کرے گا اللہ پاک اسے پورا سال رزق میں برکت آفیت اور وسی رزق کے دروازے کھول دے گا اور اگر آپ کو اللہ پاک نے مال داری دی ہے تو دس محرم کے دن میں کسی غریب کے گھر میں کھانے پینے کا بہتر انتظام کر دیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت کے حق دار ہوں گے اور پھر رزق میں وسط دیکھ لیں کمال دیکھ لیں اور پورا سال دیکھ لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ